کہانی دہج کبھی خوشیوں کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے ایک بہت دکھ بری کہانی لاشت تک جرور پڑھئے ایک سندر سی کنیا انامکہ کالج میں اپنا گریجویشن پورا کرتی ہے تب ہی اس کی ملاقات ایک لڑکے راہل سے ہوتی ہے راہل بھی بہت سمارٹ اور ماتا پتہ کا اگیاکاری بیٹا ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتی ہیں دونوں کا گریجویشن پورا ہوتا ہے راہل اپنے سہر میں جوب کرنے لگتا ہے اور لڑکی بھی ایک اچھی جوب کر رہی ہے دونوں نے نڑے لیا کہ اب ماتا پتہ سے ساتھی کی بات کرنے کا وقت آ گیا ہے لیکن پریسانی یہ ہے کہ دونوں کی کاشٹ الگ الگ ہے انامکہ برہان ہے اور راہل راجپوت راہل کے سماج میں دہج بہت جروری ہے جو کی نگد میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی طرح کے گفت اور گہنے کی بھی مانگ کی جاتی ہے راہل نے انامکہ کو یہ استطیح اسپشٹ کی اور کہا گھر والوں کو مناؤ اگر تم سبھی مانگے پوری کرواتی ہو تو میرے ماتا پتہ تمہیں پلکوں پر بٹھائیں گے انامکہ نے اپنے ماتا پتہ سے یہ بات کہی انامکہ کے ماتا پتہ کو یہ بات پسند نہیں تھی پر انامکہ کی جیت تھی کہ اگر مجھے دہج دھو گے تو میری عجت بڑھے گی انامکہ کے ماتا پتہ سکچم بھی تھے میں نہ مانگے بھی انامکہ کو بہت کچھ دے سکتے تھے پر انہیں اس طرح دہج کی مانگ کرنے والے لوگ پسند نہیں آ رہے تھے لیکن ماتا پتہ انامکہ کی خوشی چاہتے تھے انہیں یہ ڈرتا کی کہیں ان کی بیٹی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ دینا نہیں چاہتے اس لئے انہوں نے سبھی سرطے مانی سادھی میراہول کو کار فلیٹ فنیچر کے ساتھ پچاس لگ نگت دیے گئے سادھی انامکہ کو گینے بھی دیے گئے اور سبھی رشتہ داروں کو گفت کپڑے بھی دیے سادھی بہت دھوم دام سے کی گئی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی انامکہ کو من ہی من یہ گمان تھا کہ کاشٹ الگ ہونے کے باوجود ماتا پتہ نے اس کی سادھی سسرال کے حساب سے کہ انامکہ کو بزباز تھا کہ اسے بیٹی بنا کر رکھا جائے گا اسے بھائی پیار دیا جائے گا جو اس کے ماتا پتہ نے دیا کیونکہ اس نے اپنے سسرال کا مان رکھا ہے انامکہ نے گھر سے سسرال بھیدہ لی میرہان کرنیا راج پھوٹ گھر کی بہو بنی سسرال میں بہت زیادہ پردہ پرتھا تھی بہو کو من چاہا کہانے تک کی ستنتردہ نہیں اتنی بھی بھوک کیوں نہ ہو گھر کی بہو سب کے کھانے کے بعد ہی کھائے گی یہاں تک کہ اسے گھر کے پرسوں کے سامنے بیٹھنے تک کی جاجت نہیں تھی انامکہ نے اس بات پر اعتراج دکھایا پر اس کی کسی نے نہ سنی راہل نے بھی یہ بول کر موک پھیر لیا کہ یہ تو پرمپرہ آئے انامکہ کو جو گمان تھا وہ دھرہ کے دھرہ رہ گیا اس نے اپنے ماتا پتا کی بات یاد آئی جب انہوں نے سمجھایا تھا تو بھئے ان سے بہت لڑی تھی اس نے سسرال میں بات کرنے کا فیصلہ کیا انامکہ نے اپنے ساتھ سسر اور پتی سے بات کی لیکن انہوں نے نہیں سنی اور اسے بہت بیرہمی سے پیٹا گیا انامکہ نے کبھی ایسا بیوار نہیں دیکھا تھا اسے جس لائے ہوئے دہج پر گمان تھا بھے چور چور ہو گیا تھا انامکہ کو ماتا پتا سے بات کرنے بھی سرم محسوس ہو رہی تھی اور اسی کسکمکس میں ایک دن انامکہ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ماتا پتا کو جب یہ بات پتا چلا تو انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا کی وقت رہتے سمجھا ہوتا تو بیٹی ساتھ ہوتی جو لوگ دہج پر بیٹے کی سادھی کرتے ہیں ان کی سوچ ہر طرح سے چھوٹی ہوتی ہے جو بیٹے کو نیلام کر سکتے ہیں وہ کسی اور کی بیٹی کو کیسے اپنی بیٹی بنا سکتے تھے دہج کبھی خسیوں کی چابی نہیں بن سکتا یہ بات سبھی کو سمجھنی ہوگی اس دہج پرتا کی کہانی میں آپ نے پڑا ہوا کی ماتا پتا ہی نہیں لڑکی کی سوچ بھی دہج کو سپورٹ کر رہی تھی کئی والا لڑکیوں کو دہج کا گمان ہو جاتا ہے پر جو لوگ لو بھی ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہانیا جیون میں بہت مہینے رکھتے ہیں کئی بار بڑی سے بڑی ڈگری بھی گیان نہیں دیتی اور ایک چھوٹی سی کہانی جیون بدل دیکھتی ہے سکچا برد کہانی کو آدار بنا کر اپنے بچوں کو جیون کا سچا گیان دیں آپ اس کہانی سے کیا سمجھتے ہیں موسیقی